بسم اللہ الرحمن الرحیم قوشی نمبر وان اور تو جو قوشی نمبر وان ہے یہ کمپلیٹ ایکسرسائز ٹھیک ہے اس میں زیادہ تر پارشل فریکشن یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پارشل فریکشن کو سال کرنے کے اوپر بھی آپ لوگ کی گریپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس ایکسرسائز کو کس طریقے سے سال کریں گے میں نے ایف ایسی میں آپ لوگ کو ایک لیکشور بنایا تھا کہ پارشل فریکشن کا کوئسٹن آجائے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہو تو کس طریقے سے کرتا ہے میں نے روڈز اس کے بتا دیئے تھے ٹھیک ہے تو وہ پچھلے لیکچر آپ لوگ دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آج سکے تو کوسٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس اس میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو انٹیگریڈ کرنا ہے اس فنکشن کو تو سب سے پہلے پارشل فریکشن کے لیے سولو کریں گے یہ پراپر فریکشن دیا ہوا کیونکہ یہ ایکس ہے ٹھیک ہے ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں ایکس کا سکیر ہو جائے گا اس کی ڈگری one ہے نیچے والے کی ڈگری کتنی ہو جائے گی ٹھو ہو جائے گی تو یہ پراپر فریکشن ہے پراپر فریکشن کو کس طریقے سے سارو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سلوشن ایکس ڈیوائڈبائیڈ بائی ایکس منس ٹھیک ہے یہ ایکس منس ٹو اے یہاں پہ نیچے لیکھیں گے ایکس منس ٹرین پلس بی اور یہاں پہ لیکھیں گے ایکس منس Lol ٹھیک ہے اس ون کا نام دے دیں سب سے پہلے ہم لوگ سالو کرتے ہیں پارشل فریکشن سے اب ہمارا کام ہے ہم لوگ میں ویلیو فائنڈ اٹ کرنی ہے اے اور بی دو کونسٹینٹ ہیں ان کی ویلیو فائنڈ اٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا دیا ہوا ایکس منس ون ایکس منس ٹو یہی والا ہم لوگ کر دیتے ہیں ایکس منس ون ایکس منس ٹو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں کوئی ان ون کے ساتھ بہت سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ کیا جائے گا ایکس منس ون ٹھیک ہے ایکس منس ٹو ملٹی پلائی بے ایکس انٹو ایکس منس ون ایکس منس ٹو اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کریں گے ایکس منس ون ایکس منس ٹو ملٹی پلائی بے اے ڈیوائیڈ بے ایکس منس ون پلس ایکس منس ون ایکس منس ٹو ٹھیک ہے بی ڈیوائیڈ بے ایکس منس ٹو اب جو سیم فیکٹر ہوں گے وہ کیا کر دیں گے ہم لوگ cancel out کر دیں گے یہ اور یہ cancel یہ اور یہ cancel ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ بچ جائے گا x یہ same factor cancel out ہو جائیں گے a into x minus 2 آ جائے گا پلس b یہ اور یہ کٹ جائیں گے تو b into x minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی آ جائے گی کوئی نمبر 2 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ step by step میں نے solve کیا ویسے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس left hand side پہ نیچے denominator میں فنکشن ہو وہی multiply بہت سائٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ multiply کریں گے تو سارا cancel out ہو جائے گا اس کے ساتھ multiply کریں گے تو جو same ہوں گے کاٹ جائیں گے اس a کے ساتھ دوسرا multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کر لیں گے اب ہم لوگوں نے کیا find out کرنا ہے اس میں سے a اور b کی value find out کرنی ہے کس کی a اور b کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو a اور b کی value find out کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو x-1 ہے اس کو equal to zero port کریں گے تو port x-1 equal to zero x is equal to one in equation number two ٹھیک ہے اس میں port کر دیں گے تو یہ آ جائے گا one is equal to a one minus two plus b one minus one تو one is equal to یہ آ جائے گا minus a a کی value آ جائے گی minus one کیونکہ minus one multiply کیا ہے ہم لوگوں نے both side اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پوٹ کرنا ہے port x-2 is equal to zero تو x کی value کتنی آئی ٹو اس کو پوٹ کر دیں گے ٹو میں اس میں پوٹ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا ٹو a into two minus two plus b into two minus one یہ zero ہو جائے گا پلس b آ جائے گا ٹو منس one one تو b کی value کتنی آ گئی ہم پہ ٹو آئی ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پوٹنگ اے و بی ویلیوز ان ان ون ٹھیک ہے اس پر پورٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارا کام کیا ہے ہم لوگوں نے کیا کر دینا integrate کر دینا اب ایک جگہ پہ کیا رکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے منس one لکھ رہے ہیں بی کی جگہ پہ کیا رکھنا ہے تو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھ دیں گے ہم لوگ منس one اور بی کی جگہ پہ کیا رکھ دیں گے منس two ٹھیک ہے تو اب ہمارا کام ہے ہم لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں integrate کر دیتے ہیں both sides لکھیں گے یہاں پہ integrating now integrating both sides ٹھیک ہے integrate کر دیں گے both sides تو یہ آ جائے گا integration x into x minus one x minus two اور یہ dfx is equal to integration minus one x minus one اور یہ dfx plus integration minus two x minus two اور یہ dfx یہ minus one constant ہے اس کو پہلے لکھ لیں گے integration one divided by x minus one اور یہ dfx plus plus minus minus two integration one divided by x minus two اور یہ dfx ٹھیک ہے نیچے والے function کا derivative لیں x minus one کا derivative کیا ہوگا one ہوگا ٹھیک ہے نیچے والے function کا derivative پر موجود ہے ہم لکھیں گے ہاں پر log natural x minus one آ جائے گا ٹھیک ہے log natural x minus one minus two nature section کا derivative پر موجود ہے تو کیا لکھیں گے log natural x minus two ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے پلس کونسٹنٹ آف انٹیگریشن سی لگا دیں گے تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہ والا جو منس ون ہے نا یہ لاگ کی پراپٹی ہوتی ہے یہاں پہ جو فارمولے ہم لوگ نے یوز کیے وہ یہ والے کہ انٹیگریشن ہو ٹھیک ہے نیچے کوئی بھی فنکشن ہو اس فنکشن کا ڈیریویٹیو اگر اوپر محجود ہو تو ہم لوگ لکھتے ہیں لاگ نیچرل ٹھیک ہے نیچے والا فنکشن ایف آف ایکس اس پلس کونسٹن آف انٹیگریشن سی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں پراپٹی یوز کر رہا ہوں کہ ان لاگ نیچرل ایم کس کے برابر ہوتا ہے لاگ نیچرل ایم کی پاور ان کے برابر ٹھیک ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں لاگ نیچرل ایکس منس ون کی پاور کیا ہو جائے گا one لاغ نیچرل ایکس منس ٹو کی پاور کتنی ہو جائے گی ٹو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کتنی ہو جائے گی تو اس کو ہم لوگ ایک اور طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کو ایسے لکھ لیں لاغ نیچرل یہ نیگٹیو ٹو لکھ لیں یہاں پہ پلس کا ٹو لکھ لیں تو اس طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں پرحل یہاں پہ منس ٹو آپ یہاں تک بھی اس کا سلوشن لکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹو ہو جائے گا یہاں پہ کیا تھا نیگٹیو سین تھا ادھر تک اس کو سولو کر لیں یہ آپ لوگ کی مرضی ہے یہ اس کا کیا آ جائے گا سلوشن آ جائے گا ہم لوگوں نے جسٹ انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے باقی آپ لوگ آگے اس کی پراپٹی یوز کریں یا نہ کریں آپ لوگ کی مرضی ہے تو یہ تھا کوئسٹن نمبر ون اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس ایکسرسائز کا کوئسٹن نمبر ٹو اس کو سولو کرتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو بھی اس سے ملتا جلتا کوئسٹن نمبر ٹو بھی اس سے ملتا جلتا کوئسٹن نمبر ٹو کیا ہے ہمارے پاس کہ ٹو ایکس مینس تھری ٹو ایکس مینس تھری ایکس کے ارمینس وان ملٹی پلیڈ بیٹ ٹو ایکس پلس ٹھیک ہے ٹو ایکس پلس تھری دیا ہوا یہ دیکھیں ایکس کے ارمینس وان کو لیک سکتے ہیں ایکس ایکس کا سکیئر منس وان کا سکیئر تو ایک کا سکیئر منس بی کا سکیئر بن گیا ایکس منس وان ایکس پلس وان ٹھیک ہو اس کو ایک کی دو منس بی کی دو کیا ہوتا ہے ای منس بی انٹو اے پلس بی تو سیم اسی طریقے سے اس کو لیکھ لیں گے سولوشن یا جائے گا ٹو ایکس منس ٹو ایکس منس تھری ٹو ایکس منس ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ایکس منس ون ایکس پلس ون ٹو ایکس پلس تھری اب اس کو پارشل فریکشن سے سالو کر لیں گے یہ ایک پراپر فریکشن ہے کیونکہ نیچے کو ایکس 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 سے ملٹیپل ہوئی ہوگا ایکس کی پاور تھری ہوگی نیچے والے کی ڈگری تھری ہے اس کی ون ہے ٹھیک ہے یہ پچھلی لیکچر میں سمجھا چکا ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو پارشل فریکشن سے سالو کریں گے یہ کیا ہے ایکس منس ون تو یہاں پہ ایکس منس ون لکھو پلس ایکس پلس ون پلس سی ٹو ایکس پلس تھری یہ آ جائے گی کوئی ان ون ٹھیک ہے اب یہ والا جو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ڈنومیٹر دیا ہوئے سب کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے ایکس منس ون ایکس پلس ون ٹو ایکس پلس تھری ملٹیپلائی کوئی ان ون بہت سائٹس جب یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ نیومیریٹر والا فنکشن آ جائے گا 2x منس 3 جب اس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ سیم کاٹ جائیں گے باقی یہ والا ملٹی پلائی ہو جائے گا x پلس 1 2x پلس 3 پلس جب یہ والا سارا اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو سیم کاٹ جائیں گے یہ اور یہ رہ جائے گا b into x x منس 1 x منس 1 2x پلس 3 پلس c یہ آ جائے گا x منس 1 into x پلس 1 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 2x منس 3 2x منس 3 is equal to a یہ آ جائے گا x پلس 1 2x پلس 3 پلس b x منس 1 2x پلس 3 پلس c a منس b a پلس b کیا ہوتا ہے a کا سکیار منس b کا سکیار یہ آ جائے گی کوئی ہے نمبر ہمارا مشہ نے ہم لوگنے value find out کرنی ہے constant کی a b c اور کی value find out کرنی ہے تو اس کو equal to zero پورٹ کریں گے اس کو equal to zero اس کو بھی equal to zero x کی value نکال کے two میں پورٹ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس x کی value آتی جائیں a b c کی value آتی جائیں گی ٹھیک ہے تو پورٹ کریں x منس 1 equal to zero x is equal to one any equation two ٹھیک ہے اس میں پورٹ کر دیں تو یہ آ جائے گا two one minus three ٹھیک ہے a one پلس one two one minus three یہ بھی zero ہو جائے گا یہ بھی zero ہو جائے گا کیونکہ x کی جگہ پہ one رکھیں one minus one zero zero اس سے multiple ہی ہوگا اس کو zero کر دے گا اس کو بھی zero کر دے گا تو یہ ہو جائے گا two minus three a یہ two آ جائے گا two plus three کتنا ہو جائے گا five یہ آ جائے گا minus one is equal to ten a تو a کی value ہمارے پاس ہو جائے گی minus one over ten آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کیا پورٹ کریں گے پورٹ کر دیں گے اس میں x کی value x plus one is equal to zero x کی value کتنی آ جائے گی minus one آ جائے گی اس کو پورٹ کر دیں گے two میں تو یہ two two minus one minus three is equal to یہ بھی zero ہو جائے گا کیونکہ minus one plus one zero سب کو zero کر دے گا ٹھیک ہے یہ minus one یہ minus one کا سکیئر کیا ہو جائے گا plus one plus one minus one zero یہ بھی سب کو zero کر دے گا یہاں پہ پورٹ کر دے گے تو یہ ہو جائے گا minus one minus one minus two plus three اور یہ zero آ جائے گا ٹھیک ہے minus two minus three یہ آ جائے گا b minus two اور یہ one minus کا five minus کا two b b کی value ہمارے پاس آ جائے گی five over two آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کس کی value نکالیں گے c کی نکالیں گے تو پورٹ کر دیں گے ہم لوگ two x plus three is equal to zero two x is equal to minus three x کی value کتنی ہو جائے گی minus three over two اس کو پورٹ کریں گے کس میں two میں پورٹ کریں گے کس میں پورٹ کریں گے two میں پورٹ کریں گے اور اس میں سے value نکالیں گے ہم لوگ c کی تو a اور b کی تو ہم لوگ نکال چکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ just اس میں پورٹ کر دیں کیونکہ اس میں پورٹ کریں گے یہ بھی zero ہو جائے گا یہ بھی zero ہو جائے گا تو یہ آجائے گا two minus three over two minus کا three is equal to c minus three over two اس کا whole کا square minus one two سے two کٹ گیا یہ آجائے گا minus کا six c اور یہ آجائے گا nine over four minus one minus کا six c nine minus four over four six minus کا six is equal to c یہ آجائے گا five over four تو یہ آجائے گا minus twenty four is equal to five c c کی value کتنی ہو جائے گی minus twenty four over five ٹھیک ہے یہ آجائے گی ہمارے پاس c کی value اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں a b اور c کی جو value ہے اس کو پورٹ کر دیتے ہیں ایکو یہ نمبر one میں پھر اس کو integrate کر لیتے ہیں تو a کی value کتنی آئی minus one over ten یہاں پہ لکھیں گے minus one over ten b کی value کتنی آئی five over two c کی value کتنی آئی ہمارے پاس minus twenty four over five ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو integrate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے integrate کرنے کے بعد ہمارے پاس family کیا آجائے گا اس کا solution آجائے گا تو integrating بہت سائیڈ کیا آجائے گا two x minus three x minus one x plus one two x plus three اور یہ dfx is equal to minus one over ten constant ہے انت کو پہلے لکھ لیں گے x minus one اور یہ dfx plus five over two constant ہے اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں نا یہ d1 divided by x plus one اور یہ dfx ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا minus twenty four over five integration one divided by two x plus three اور یہ dfx ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس آجائے گا minus one over ten log natural x minus one کیونکہ نیچے والے function کا اوپر derivative موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا five over two نیچے والے function کو اوپر derivative موجود ہے تو x plus one آجائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد minus twenty four نیچے والے function کا derivative لیں تو two x plus three کا derivative کیا آئے گا two تو اس وجہ سے two کو multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے اور multiply بھی کریں گے یہ divide کیا اور یہ multiply کیا یہ cancel ہو جائے گا minus twelve over five log natural نیچے لے function کا اوپر derivative موجود ہے تو ہم لوگ لکھیں گے two x plus three two x plus three ٹھیک ہے plus constant of integration کیا آ جائے گا ہمارے پاس c آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا آ جائے گا solution آ جائے گا تو i think یہ question number two بھی ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ مجھے comments کر کے مجھے لازمی بتانا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ اس exercise کے بقیہ question کو solve کریں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ